السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوز فانڈیشن کلاسز میں پیارے بچو آج ہم جماعت دسویں اردو کا سبق نمبر تین حصہ نصر میں سے اس کا پارٹ نمبر دو جس میں ہم آئی ڈسکس کریں گے پریم چند کے حالات زندگی اور عدبی کارنا میں پیارے بچو اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفکشن جو ہے آپ کو سب سے پہلے موصول ہو پیارے بچو آپ چینل کی پلیلسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے سارے جو ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ایک منت میں آپ کو ہم کلاس ٹنٹ اردو کا سارا جو کمپلیٹ سیلیبس ہے وہ بھی پروائیڈ کرنے والے ہیں تو چینل پر بنے رہیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے چلیے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے پریم چند کے حالات زندگی وہ پڑھنے شروع کریں منشی پریم چند کا اصلی نام دمپت رائے تھا پیارے بچو جو منشی پریم چند تھے ان کا جو اصلی نام تھا وہ دمپت رائے تھا لیکن وہ پریم چند کے لقب سے زیادہ مشہور تھے وہ اٹھارہ سو اسی میں عیسوی میں بنارس کے قریب ایک گاؤں پانڈے پورا میں پیدا ہوئے تو پیارے بچو کہا جاتا ہے کہ وہ اٹھارہ سو اسی عیسوی کے قریب بنارس میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اپنے والدین اور رشتداروں کی نظر گزر اور شفقت کم نصیب ہوئی پیارے بچو ان کو اپنے والدین کے ساتھ کم وقت ملا اور ان کی نظر گزر جو تھی وہ بہت کم ملی اور دوسرے چیز یہ ہوئی کہ پندرہ سال کی کم عمری میں شادی ہونے کے سبب جو تھے دسمی کا امتحان پاس کرنے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ دسمی کا جب وہ امتحان پاس کرنے کے بعد تعلیم چھوڑنی پڑی کیونکہ چھوٹی ہی عمر میں شادی جو ہے وہ ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک پرائمری سکول میں نوکری کر لی انیس سو اکتی سیسوی میں جب مہاتمہ گاندی نے تحریک عدم تعاون شروع کی جسے ہم کہیں گے کہ سیول نافرمانی جسے کہا جاتا ہے جب لوگ کسی حکومت کے حلاف ہو جاتے ہیں تو یہاں گاندی جی نے ایک تحریک چلائی تھی سیول ڈیس آبیڈنس مومنٹ ٹھیک ہے بچو تو وہ مومنٹ جب شروع ہوئی تو اس وقت جب گاندی جی نے کہا لوگوں سے کہ آپ نوکری ہیں جو بریٹش حکومت کی جو نوکری ہیں وہ چھوڑ دیں تو پریم چند نے بھی وہ نوکری چھوڑ دی اور اپنی زندگی تصنیف و تعلیف تصنیف و تعلیف تصنیف سے مراد ہوتا ہے لکھائی پڑھائی کے کام میں جو ہے وہ لگ گئے وہ رائٹنگ کرنے لگے صرف کر دی انیس سو چھتی سیسوی میں اسی دور انہوں نے وفات پائی ٹھیک ہے بچو منشی پریم چند نے بے شمار افثانے اور ناول لکھے ہیں اور بے مثل حقیقت نگاری کی وجہ سے انفرادیت رکھتے ہیں پیارے بچو جو منشی پریم چند تھے انہوں نے بے شمار افثانے اور ناول لکھے ہیں اور بے مثل حقیقت نگاری کی وجہ سے اور ایک انفرادیت رکھتے ہیں ان کا جو انداز تھا وہ بلکل الگ تھا وہ کسی اور مصنف میں نہیں پایا جاتا وہ بہت ہی آسان لب و لہجے میں چیز کو بیان کرتے تھے اور ان کا ایک الگ ہی انداز تھا ہندوستانی کسان اپنی پوری شخصیت کے ساتھ ان کے تصانیف میں نظر آتا ہے ایک ہندوستانی کسان کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے ان کی ساری لکھائی جو ہے رائٹنگ جو ہے اس میں نظر آتا ہے وہ کسے کو اپنے فطری راستے پر چلنے لے تھے پیارے بچوں وہ کسہ جو تھا جو اپنا فطری راستہ تھا کسے کا اس کے اعتبار سے وہ چلنے لے تھے اور اسے بلا وجہ پیچیدہ نہیں بنا دے تھے ٹھیک ہے بچوں زیادہ پھینکو نہیں تھے جسے ہم ایسا کہیں ٹھیک ہے بچوں کیونکہ کہانی جو ہوتی ہے وہ ایسا سمجھو کہ وہ ایک خیالی پلاو ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہانی کو اس اعتبار سے بنا دے تھے کہ ریل امیجنیشن جب اگر کوئی کرے تو ایسا پاسیبل ٹھیک ہے بچوں تو ایسے پیچیدہ بنانا انہیں نہیں یادا تھا ان کے افسانوں اور ناولوں میں حقیقت اور اصلیت واقعات کی بناوٹ یا رنگینی میں پوشیدہ نہیں ہونے پاتی یہ ان کی عدبی جو تھا فن تھا جس کی ہم نے وضاحت کیا آپ کے سامنے ان کے نصر سادہ اور سلجی ہوتی ہے وہ زبان فارسی اور ہندی پر قدرت رکھتے تھے اپنے انداز بیان سے انداز بیان سے اپنے کسے کو اتنا دلکش بناتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اتنا دلکش بناتے ہیں کہ کاری پڑتے وقت مست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں اردو نصری عدب میں ان کا نام ہمیشہ زندہ و تابندر رہے گا ٹھیک ہے بچوں ان کا جو تاخیات جسے ہم کہیں گے ان کا جو نام ہے اردو نصری عدب میں بہت دیر تک یاد کیا جائے گا ابھی تک یاد کیا حالکہ صدی گزر چکی ہے نائنٹی ایرز کا ان کی ڈیتھ کے بعد بھی نائنٹی ایرز کا سمیں جو ہے وہاں لگ بگ بیٹ چکا ہے لیکن ابھی بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لوگ بہت لمبے عرصے تک یاد رکھنے والے ہیں پریم چند یہاں پہ جو یہ ان ہے وہ نہیں ہے تو پریم چند کے افسانوں افسانی مجموعے جو ہیں میں واردات پریم چی پریم بتیسی اور زاد راہ قابل ذکر ہیں ان کے ناولو میں چوگان ہستی میدان عمل گوودان گوشہ آفیت نرملا اور غبن اگدو عدب میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں یہ ان کے عدبی کارنامے ہیں اور ان کی جو زندگی کے مختصر نوٹ بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنا بڑا آسان ہو جائے بچو یہی ہماری کوشش رہتی ہے پیارے بچو امید رکھتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ رحمان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کا جو لیسن ہے عبرت اس کے اوپر ہم ایک ہی ویڈیو بنائیں گے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ اچھے سے دیکھو گے تو یقین مانتے ہیں کہ اگزام میں آپ کے خادثے کوئی بھی کوششن چھوٹے گا نہیں اس بات کی ہم گارنٹی لیتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد